موسم کے پھلوں موکٹل بنانے سکھا رہا ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت فرق باکش اور اچھی ہے اس میں ہم لیچیاں استعمال کریں گے ترگوز استعمال کریں گے اور انگور کا استعمال کریں گے اس کو ہم لیچی موکٹل کا نام دیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پرینڈز کو فورڈ کیجئے گا ویڈیوز لائپ کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کس حد تک یہ پسند آئے گا شکریہ ناظرین اس موکٹل کے لئے ہم یہ لیچیاں استعمال کریں گے انگور تربوز ادرک کا یوز جنجر ایل میں نے یہ لیچیوں کو چھیل کے ڈی سیڈ کر لیا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کے ہم سیون اپ یوز کریں گے منٹ پتینے کے پتے استعمال ہوں گے اور یہ لیمن سلائسز پیچھ میں آئیں گے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ناظرین سب سے پہلے ہم یہ ان لیچوں کو بلینڈر میں ڈاگل کے ہلکا ہلکا سا بلینڈ کریں گے جس کو ہم مڈل کرنا 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 کہتے ہیں وہ کر لیں گے بلکل پیسٹ نہیں بنانا جوس نہیں بنانا بس یہ ترہا سا اس کو اس طرح سے مڈل کر لینا ہے یہ مڈل ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ بول میں اور سائٹ پہ رہا دیں گے یہ دیکھیں ناظرین اب یہ میں نے انگور جو ہیں وہ ڈالنی ہے ملینڈر میں ان کو بھی ہم تھوڑا سا مڈل کر لیں گے بلکل کا جوس نہیں بنانا اب ہم اس کو بھی بول میں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے آنکھر میں اسی طرح سے ہم تربوز کو مڈل کریں گے آئیے ناظرین ہم اپنی موک ٹیل کو اب ہم اسمبل کرتے ہیں یہ پہلے سب سے منٹ کے ہم نے پتے جو بھاری کاٹ لیے ہوئے ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اس میں یہ لیمن سلائسز ڈالیں گے اس کے بعد میں اس میں لیچی جو ہم نے مڈل کی ہوئی تھی وہ ڈالیں گے جوس کے ساتھ اس کا اپنا جوس بھی تھوڑا تھوڑا نکلا ہویا ہے یہ بھی آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم مڈل کیا ہوا انگور ڈالیں گے جو کہ اس میں رنگت بھی لائے گا اور ذائقہ بھی لائے گا یہ بھی فروٹ جوس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں یہ ادرکل جوس جس ہم جنجر ایل کہتے ہیں یہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا یہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے آپ بھی اس میں یوز کر لیجئے اس کے بعد میں اس میں آئس کیوبز ڈالوں گا تاکہ یہ خوب تھڑا ہو جائے آئس کیوبز ڈالنے کے بعد سب سے آخر میں ہم تربوز کا جو بڑل کیا ہوا ہے ویڈ جوس یہ جو تینوں ہیں فروٹ یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہیں اس میں جو لیچی ہے یہ پوٹیشیم وغیرہ بہت ہوتی ہے اور اسی طرح سے انگور میں بھی پوٹیشیم کی تعداد بہت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے وارٹر میلن یہ تربوز جو ہے یہ ہمارے خون کو رگوں میں دوڑانے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس کا استعمال گرمیوں میں بہت اکس کیا جاتا ہے ہر گھرانے میں شوق سے یہ اس کے بھی جوسز بنتے ہیں سب کچھ بنتا ہے ہم آپ کو وہ بھی سکھائیں گے یہ دیکھئے ناظرین اب میں نے یہ سارا جوس اس کا ڈال دیا ہے اور یہ اس میں ہے آخر میں اس میں میں سیون اپ استعمال کروں گا اگر تو آپ صرف سادہ وارٹر سوڑا وارٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کو ساتھ میں چینی کا استعمال بھی کرنا پڑے گا میں نے چینی اس لئے استعمال نہیں کی کہ میں سیون اپ یوز کر رہا ہوں تو سیون اپ میں پیرہیر میٹھا شامل ہوتا ہے یہ دیکھئے سیون اپ بھی ڈال گیا اس میں اب ہم اس کو ہلکا سا شیک کریں گے تاکہ اس کا کلر خوبصورت سا آ جائے آخر میں ہم یہ منٹ کے پتے اوپر ڈال کے ڈیکوریٹ کر دیں گے یہ دیکھئے ناظرین لیچی موکٹیل تیار ہے انتہائی ڈیلیشیس بہت مزیدار اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ فائیو سٹار آٹرز والی پریزنٹیشن ہے اور وہ ڈرنک ہے اس کو آپ بہت آسانی گھر پہ بنائیے اور داد وصول کیجئے شکریہ موسیقی